جو ہم بہتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں یعنی اگر آپ جامن کا بیش بوئیں گے تو پھر جامن کا درخت ہی ہوگے گا اور اس میں سے جامن ہی لگیں گے اور وہی ہمیں کھانے کو ملیں گے کیا موجودہ حکومت اس طرح کی پولیسیز بنا رہی ہے کہ جو جی اس پولیسی تاخذات کے اوپر لکھی جا رہی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروا کے وہی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے اتنی ہی امپیکٹفول ہمیں اثرات مل رہے ہیں اور اتنی ہی سہولیات کے ہمیں مل رہی ہیں ہم سیال صاحب سے یہ پوچھیں گے سیال صاحب ابھی تک عثمان بزدار صاحب نے جتنی میٹنگز بلائیں اس میں ایک سپورٹ کتنے تھے وہ لوگ جو صحیح مہینوں میں انوارمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور صحیح مہینوں میں انوارمنٹ کو انوارمنٹ دوس پولیسیز بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جی بلکل آپ نے سوال ایسا کی ہے چونکہ میں تو میٹنگ میں تھا ہی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ we have to serve our nation our country اگر مسٹر الگور فارمر وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹیٹ سیال صاحب کو بلاتا ہے وہاں پر کہ آپ آئیے یو ایس ای پی اے میں کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان ہے ہم وہاں ڈالرز چھوڑ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو کبھی نہ کبھی چلیں نظر پڑ جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم وولنٹری اس کے اوپر یہ ہے کہ ایکٹ بھی بنایا ہے پاکستان انوارمنٹ پروٹیکشن میں نے ریویو کیا اس کے بعد ابھی ڈبلیو ڈبلیو ایف کی ہم نے یہاں پر سٹڈی کی ابھی مرکری کے اوپر یو این ڈی پی نے میرے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے مرکری کی لیجسلیشن ہے جو نیشنل لیجسلیشن تو اس لحاظ سے اگر بزدار صاحب یا اس کے علاوہ گارمنٹ اگر ہم سے رابطہ کرتی ہے تو انشاءاللہ تالہ ہم پاکستان جائیں گے مدنی انوارمنٹ بیٹ کے ریپورٹرز کو کتنے ابھی تک انویٹیشن آئے ہیں اس طرح کی میٹنگز کے لیے نہیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں آیا کم از کم جو ہے بزدار صاحب ہمیں اس میٹنگ کی کوریج کے لیے بلالیا کریں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں کیا پولیسیز ڈسکس ہو رہی ہیں محکمہ محولیات جو ہے اس کے کتنی شاباش دی جاری اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مس پاول حکلودی صاحب میرے سامنے یہ مجبور ہیں یہ بول نہیں سکتے وہاں پہ وہاں پہ بولنے والا چاہیے کہ وزیر علیہ صاحب جب تک آپ مین پاور پوری نہیں کریں گے محکمہ محولیات کی کارکردگی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے اور بندے آپ نے وہاں پہ پچیس پرسنٹ لگائے ہیں پورے لاہور پہ جو ہیں وہ میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ چھے انوارمنٹل انسپیکٹر ہیں اور ان کا بھی اچھا ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں انہیں شوکاز کیے جاتے ہیں محکمہ محولیات جو ہے وہ اچھا انوارمنٹل ایشیوز پوری دنیا میں پریورٹی پہ آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں پریورٹی پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ اور مسائل ہوں گے یہاں پر لازٹ ٹائم ان کی پرموشن کب ہوئی ہے اب یہ پوچھ لیں ان سے اب یہ وہاں پہ نہیں کہہ سکیں گے جب ہم وزیراعظم باغستان عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک سکول میں جاتے ہیں وہاں کی بچیوں سے خطاب کرتے ہیں اور بڑے خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ گلوبر وارمنگ کیا ہے گلیشیرز کس طرح سے پر گل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ ویل آویڈ ہیں اباؤٹ انوارمنٹ لیکن کیا ان کی جو کابینہ ہے ان کی بنائی ہوئی ٹیم ہے وہ صحیح ڈالیکشنز میں جا رہی ہے اور اگر نہیں جا رہی تو پرگرام میں وہی چیزیں ہم زیرے بحث لارے ہیں جیسے میرے پرگرام کی ابتدائیہ میں یہ بولا کہ سمندر میں ایک کترہ ہم خود بھی ڈا سکتے ہیں تو وہ ڈالیکشنز بتانے بہت ضروری ہیں کون کون سے ایسے معاملات رہ گئے ہیں جن کے اوپر ہم نے نظر سانی کرنی ہے اور جن کے اوپر امپلیمنٹیشن بہت لازم ہے ایکچولی یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیجسٹرکشن جیسے سیال صاحب نے کہا ہے اس میں اس کو ریوائز کرنا چاہیے ہمارا جو ایکٹ ہے وہ کافی پرو انڈسٹری ہے اس میں کافی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کو امپاور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے موقع پر اگر کوئی ہم نے ایکشن لینا ہے تو ہمارے اپیسرز کے پاس ایسی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم فوری کسی چیز کو بند کرتے یہ جب تک انیکٹمنٹ نہیں ہوگی لاز نہیں بنیں گے تو ہم اتنا ایفیکٹیبلی کام نہیں کر سکیں گے ابھی ہم مختلف ڈریکشنز ہیں کوٹ کی ڈریکشنز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارے ٹرائیبیونل ہے اس میں ہم کیسز فائل کرتے ہیں وہاں پہ سالہ سال لگ جاتے ہیں کسی بھی چیز کو میچیور ہونے میں اس میں مختلف لیکوناز ہیں ہماری طرف سے بھی ہوتے ہیں کوٹ میں جو روایتی سسٹم ہے ہمارا اس میں بھی ڈیلے ہوا جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے لا کو امپروو کرنے کی بہت درورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ مین پار کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور کنسرن جو ہے ڈیپارٹمنٹ ہے انہیں کوارڈینیشن ہونا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے اور ہمارا جہاں تک انوائرمنٹ کا تعلق ہے مدنی صاحب ہماری تمام میٹنگ میں ہوتے ہیں کاوریج کرتے ہیں نہیں وہ وزیعالہ کی بات کر رہے تھے آپ کی بات نہیں کر رہے تھے ریاض صاحب آپ کی کیا تجاویز ہیں یہ ہماری جتنے بھی تجاویز ہماری کافی انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں اور یہی کہ ایک انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو وائٹلی انڈیپینڈنٹ اور ان کی امپاورمنٹ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آن گراؤنڈ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے آپ کافی تجربہ کار لوگ ہیں آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی کام یقیناً کر چکے ہوں گے تو آپ جو ورک فلو ہے آپ ادھر کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں یہاں کیا آپ کو آکے دکھتے ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو یہ کام اس طرح سے ہوتا ہے ہم کیوں نہیں ایسے کرتے وہ بیسکلی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں وہاں ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے پاکستان ہے یا جتنے بھی جیسے انڈیا ہے پنگلہ دیش ہے جو اس قسم کے جو ہمارے جیسے جتنے بھی لیول کے کانٹری ہیں ان سب میں یہ ایشو ہے انڈسٹری کا جال وہ تو لندن نے بھی دیکھا سموک کا ایشو وہ تو لندن نے بھی دیکھا لیکن انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا انہوں نے نجات حاصل کی اس میں یہی فرق ہے نا کہ وہ پہلے ہی وہاں پہ تو یہ یہاں پہ تو اس قسم کے ایشو پہلے نہیں تھے لیکن وہاں پہ سب سے پہلے وہاں ایشو آگئے انہوں نے اسی وقت سے کام شروع کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو انوائرمنٹل ایشو ہے from last 3-4 years سے یہ زیادہ سویریٹی کی طرف جا رہے ہیں تو میرا خیال میں گورنمنٹ اس طرح سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں نہیں کام definitely کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ limitations ہیں نا وہ اس کی problems سب وہ کھول کے بتا دیجے نا کیا limitations ہیں نہیں کوئی ہے اس قسم کے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ time لگے گا بلکل ایسا نہیں ہے کہ آج ایک smoke بن گیا اور یہ regional local as well as regional issues ہے تو جب تک اگر ہم بہت زیادہ یہاں پہ بلکل neat clean ہو لیکن جو ہمارے sites ہیں جو ہمارے region countries ہیں اگر وہاں پہ یہ problem ہے تو یہ چلتا جائے گا تو it will take لیکن چونکہ اس وقت یہ بڑا seriously from last 3-4 years سے اس کو count کیا جا رہے ہیں اور میرے خیال میں آگے آنے والے بالکل یہ نہیں ہے کہ آج یہ کل ختم ہو جائے گا یا آگے آنے والے سال میں ہو جائے گا یہ prolong procedure ہے تو اس کے ساتھ سب اگر اسی طرح continue رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے آنے والے جو years ہوں گے اس میں definitely اس کام میں بھی مستقل مزاجی چاہیے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آگے بڑھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے original point of view سے بات آگئی وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ boundaries کے باہر جو کام ہوتے ہیں اس کا خامیازہ ہمیں بھکتنا پڑتا ہے اس کو لے کر کتنا serious ہونا پڑے گا last comment اس کے اوپر آپ کیا دیں گے جی اس کے اوپر یہی ہے کہ government کو یہ چاہیے کہ وہ long term policies بنائے جس طرح سے لودی صاحب نے اور ریاض صاحب نے بات کی کہ laws جو ہیں ان کو modify کیا جائے in accordance with the prevailing circumstances ہماری industrialization جب بڑی ہے ہماری commercial activities جب بڑی ہیں تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کی environment کی protection کے لیے اور environment اور اس کے بعد جو ہمارا safety ہے اور health ہے اس کی جو ہماری inhabitants ہیں اور جو سہری ہیں citizens سیال صاحب جو موجودہ حکومت ہے اپنے جو منشور دیتی ہے manifestor دیتی ہے اس کے لحاظ سے کیا ابھی جو prime minister ہیں وہ صحیح track پہ جا رہے ہیں law کے according جا رہے ہیں کیا وہ سمجھ بوچ کے ساتھ چل رہے ہیں یا پھر کوئی loop hole ہے ان کی policies میں جی اس طرح ہے کہ پہلی دفعہ یہ government نے environment کا جو subject ہے اپنی manifesto میں رکھا اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر چیز کے لیے ہر بندہ نہیں ہو سکتا اس میں یہ ہے کہ prime minister صاحب کو بھی چیز کے لیے اس مان بزدار نہیں ہو سکتے وہ بھارال بات یہ ہے کہ اس میں جو environment ہے اس کی policies بنانے کے لیے government کے پاس جو ہے environmental lawyers environmental policy makers اور وہ لوگ ہونے چاہے جو competent ہوں اور اس کے اوپر یہ ہے کہ long term policies ہونی چاہیے اور تاکہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے یہ ایک continuous process ہے اور constantly ہمیں اس کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا جو ہے everlasting ہے یا اس کے بعد یہ ہے کہ permanent solution کرنے کے لیے ہمیں جو law کی requirements ہیں اس کے مطابق legal جو ہے environmental courts جو ہیں وہ ہونی چاہیے environmental tribunals میں environmental جو experts ہیں وہ ہونے چاہیے green benches میں environmental law کے expert judges ہونے چاہیے اور وہاں پر environmental lawyers ہی پیش ہونے چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو اور نئی جو ہے ہماری policies بن کے جو ایسے laws rules and regulations بنے کہ جس سے یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے citizens ہیں ان کی health safety and environment is protection ہو اچھا نے جتنی seriousness کے ساتھ environment کے اوپر کام کیا judiciary اس طرح سے اپنے کام بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو شہریوں کے تحفظ کے لئے جو کام کیا جیسے mall road کی صفائی اور جیسے helmet کے اوپر آپ نے قوانین بنائے اور بہت سارے اس طرح کے قوانین کے ساتھ ستھا لاہور ہوں ہم نے دیکھا کہ judiciary جس طرح سے active تھی اس طرح سے کیا سیاست دان بھی اور جو حکومت وقت ہے وہ بھی اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ جس طرح سے ابھی سیاست آپ نے کہا کہ آپ law experts اور law implementation نہیں ہوگی لوگ کی تب تک ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کے اوپر end remark سیاہ دیں گے اچھا دیکھیں آپ نے جوڈیشری کی بات کی لاہور میں جب دڑا دڑ درخت کٹے سب سے پہلے جوڈیشری نے اس پہ ایکشن لیا اور جوڈیشری نے کہا کہ ان درختوں کے نعم البدل آپ اتنے درخت لگائیں اب وہ جو مطلب کہ کئی دہائیوں سے لگے درخت برگت کے درخت کو پورا جوان ہونے کے لیے کوئی ایک سو سال چاہیے اور وہ جو درخت وہ سو سال کے بعد ہی لگ سکیں کہ آپ ایک دن میں اس کو کہ جو ملہکہ علاقے ہیں وہاں پہ ڈسٹ نہ جائے لیکن یہ سارے کام جو عدالت ہے وہ قانون پہ عمل درامت کا حکم دیتی ہے لیکن عمل درامت جو ہے انتظامی مشینری ہے اس نے کرنا ہے اب اگر انتظامی مشینری نہیں کرے گی تو وہ کیا کر سکیں گے دو ڈی جی جو ہیں باوجود اگر حکومت سیریس نہ ہو تو پھر اس کا ultimate جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بگتنا پڑے گا اور جس کی ریپورٹس ہمیں محصول ہوتی ہیں ہمیں کالز محصول ہوتی ہیں ہارلوڈ کے جو تاجر ہیں ان کے اوپر ہم نے پرگرام کیا جس طرح سے وہ جلدی امراض کا شکار تھے سانس شو کرنی ہے وہ کپ کرنی ہے کس طرح کرنی ہے آخر جو عوام ہے اس کو ریلیف کیسے دینا ہے آپ اپنے شہر کو دیکھیں کتنا بڑا آپ نے کر لیا ہے یہاں پہ کتنی زیادہ گاڑیاں ہو گئی ہیں ہمیں بہت زیادہ دیکھنی پڑیں گی صرف باتیں کاردنی کافی نہیں ہوتی ہیں تو فیسیلیٹیٹ کیا نا ہاؤزنگ سوسائٹی کو گرین سگنل دیکھ اور آپ نے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی شہر کے باہر بنوانے کے لیے یہ کس نے کیا یہ وہاں پہ بھی جو بھی development ہے وہ مندوں کو accommodate کرنے کے لیے ہے جتنی بھی شہر میں transportation کے جو پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹرانس کو کم کرنے کے لیے یہ بھی environment friendly ہے درخت کرتے ہیں وہ بات میں لگ بھی جاتے ہیں اس میں وقتی طور پر پر تو پر پر لیکن ان دن لانگر ان ان وائرمن کے بارش میں ابھی دو تین دن کے بات جو شمالی علاقے ہیں اس میں بارش کی چانسز ہے اس میں نار پنجاب میں بھی کچھ بارش کی چانسز جس میرا open division included تو ان میں بارش اور باقی دوسرے پنجاب میں کلاوڈ بھی آسکتا جب کلاوڈ آئیں گے تو بھی کافی بہت شکریہ مدنی آپ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ زیرے بحث لے کر آئے ہیں جو چوبنے والے تھے جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ان کی جو پولسیز ہیں بیلا شبہ اچھی پولسیز ہیں لیکن لوپ ہر چیز میں رہ جاتے ہیں آپ اپنی میٹنگ کرتے ہیں بند کمروں میں آپ ایکسپرٹ کو نہیں بلاتے آپ اس بیٹ کے ریپورٹر کو نہیں بلاتے جو کہ انوارمنٹ کو بہت عرصے سے کور کر رہا ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ رائٹ ٹریک پر کام کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے یہ وہ پوائنٹ جو کہ محولیات کو اور اچھا بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ وہ پوائنٹ سے جو ہم حکومت وقت تک پہنچانا چاہتے تھے جو کہ انوارمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ پوائنٹ بھی ہم زیرے بحث لے کر آئے ہیں جو ہم دوسروں کی غلطی کا خامیازہ بھگت رہے ہیں جیسے کہ بھارتی پنجاب میں کروب برننگ ہوتی ہے اور ہم پاکستانی پنجاب میں رہتے ہوئے اس کے اثرات اپنی صحت پہ لے رہے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے آج کے پرگرام میں ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں امید ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ صحیح ٹریک کے اوپر جائیں اور ہمارے شہریوں کو ریلیف مل سکے آج کے پرگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار